یو ایس میں پوپلر شٹوک ٹریڈنگ ایپ روزن ہود آج کل دکیہ پندیت اور رجنتیوں کے جوان پر ہے کیونکہ اس شٹوک ٹریڈنگ ایپ کے یوجرز بدروہ پر اتارو ہیں کارن کیونکہ اس نے اپنے ریٹیل یوجرز کو گیم سٹوپ اور انہی ادھر ریڈ ہوت سٹوک کے ٹریڈ کو رسٹرکٹ کر دیا کہ انہیں کہیں ایپ اپنے ہی سکسس کے جال میں فس گیا ہے آل کے دنوں میں ایپ کے یوجرز نے گیم سٹوپ، ای ایم سی انٹرٹینمنٹ اور انہی ادھر ریڈ ہوت سٹوکس کو سیئرز کو جم کے پرچیس کیا جس سے سیئر کا ریٹ کافی زیادہ بڑھ گیا اس کے بعد رکوین ہود نے پچھلے کو یہ ناؤنس کیا کہ یہ اپنے یوجرز کو یہ سارے سیئرز ٹریڈ کرنے سے رسٹرکٹ کر رہی ہے یوجرز سیئر کو کھڑی تو نہیں سکتے تھے لیکن بیچ جرور سکتے تھے سیئرز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی کیوں؟ کیونکہ امریکہ میں ریٹیل انویسٹرز اور بڑے بڑے فنڈ ہاؤسز کے بیچ ایک وار چل چکی ہے اور اس وار نے وہاں کے بڑے بڑے پندیتوں کو کنچنے پر مجبور کر دیا کہا ہے اس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے تو ریوین ہود کے ٹریڈ رسٹکسن کرنے کے بعد یوجرز کا گصہ فوٹ پر آ اور یوجرز نے جم کر ایپ کو ٹوٹر پر بائیکوٹ کیا اور فانانسل ڈیموکلوٹائیسن کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی یوجرز کا ایسا ماننا تھا کہ ایپ نے بڑے بڑے انسٹیٹوشنل فنڈ ہاؤسز کا دباو میں آ کر ایسا کیا ہے بیسیکلی ابھی امریکہ میں جو ریٹیل انویسٹری انڈرڈ پو چکے ہیں اور ٹوٹر پر وہی فنڈ ہاؤسز سے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں تو رووینہوڈ نے اگلے دن یہ ایکسپلین کیا کہ کمپنی کسی کے دباو میں نہیں ہے اور کمپنی نے مارکٹ ڈیمانڈ اور وولانٹیلیٹی کو ایجیشٹ کرنے کے لیے مارکٹ سے ون بلیون ڈالر اٹھایا ہے بعد میں ایپ نے ریسٹرکشن کو ہیز آؤٹ کیا اور یوجرز ریڈر شٹاکس کے پچاس چیر تک خرید پار رہے تھے رووینہوڈ ایپ کا یوجرز کا گروت 2020 تک 3 ملین سے 13 ملین تک پہنچ چکا تھا کمپنی اگلے سال ایپیو لانے کا بھی برستہ آؤ رکھ چکی ہے لیکن جب ایپ نے اپنے روٹیل انویسٹرز کو مین رائٹ ہی چھین گیا تو کمپنی کا ایگزیسٹنسل کرائیسس سامنے آ چکا ہے اب کمپنی اور امریکہ کے نتی نرماتا اس سمسعہ سے کیسے ڈیل کرنے ہوں گے یہاں دیکھنا دلچسپ ہوگا